مشتبہ چیزوں کو مولگانا جائز نہیں اسی طرح بدکاریاں کرنا اور جتے بھی غلط کام ہیں ہم ان کے پاس بھی نہیں جاتے ان کے پاس پاس پھٹکتے بھی نہیں اسی طرح ہماری پوری زندگی ایک روزہ ہوتا ہے کلمہ پڑھ لیا ہم نے گویا کہ ہم نے ایک نیت کر لی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب ہم نے نیت کر لی کہ آج کے بعد سے ہم اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی نہیں کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گے آیت پر عمل کریں گے اللہ کے نبی کے ایک ایک حدیث پر عمل کریں گے ایک ایک سنت پر عمل کریں گے گویا کہ ہم نے یہ نیت کر لی اور ہم نہ کسی کی غیبت کریں گے نہ کسی کی چغل خوری کریں گے نہ کسی کی ہم برائی کریں گے نہ کسی کی ہم برائی سنیں گے اور نہ ایسی محفیلوں میں ہم شریک ہوں گے تو ہم نے گویا کہ ہم نے یہ نیت کر لی اب نیت کر لی گویا کہ یہ سمجھئے کہ اب مرتے دم تک ہمیں اس روزے کو برقرار رکھنا ہے جس طرح ہم اپنے روزے کو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک برقرار رکھتے ہیں اس کو سلامت رکھتے ہیں اس کی سلامتی کی اس کی حفاظت کی اللہ سے دعا مانگتے ہیں تڑپ تڑپ کے روتے ہیں اللہ کے سامنے اسی طرح ہمیں اپنے اس روزے کی اللہ سے حفاظت مانگنی ہے اللہ سے پناہ مانگنی ہے کہ اللہ جس طرح تو نے ہمارے رمضان کے مہینے کی حفاظت کی بعد موت تک جو ہمارا روزہ ہے کہ نہ ہم کسی کو گالی بکیں گے نہ ہم کسی کی چگل خوری کریں گے آپ اس روزے کی بھی اسی طرح حفاظت فرمائیے جس طرح آپ نے رمضان کے مبارک مہینے کے روزے کی حفاظت فرمائی الحمدللہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ روزے کا آخر مقصد کیا ہے اب ہم ہارے دوسرے مہمان بھائی اصغر علی کے پاس چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے نزدیک روزے کا مقصد کیا ہے جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ مولوی صاحب نے اس کو بڑی وضاحت سے سمجھایا اور اللہ رب العزت نے بھی اپنے پاک قرآن میں اس کو فرما دیا کہ روزے کا جو حاصل ہے وہ تقویٰ ہے اور اگر ایک لفظ میں ہم کہیں تو جیسے کہ مولوی صاحب بتا رہے تھے علماء اکرام نے بتایا کہ ایک روزہ تو وہ ہے جو ہمارا بارہ تیرہ چودہ پندرہ گھنٹے کا ہے ایک روزہ وہ ہے جو ہماری ساری زندگی کا ہے جس میں ہمیں اپنے آپ کے اپنی حفاظت کرنی ہے تو انشاءاللہ اس کا ایک لازم اگر میں کہوں تو وہ تقویٰ ہے کہ روزہ کا حاصل اور مقصد تقویٰ ہے الحمدللہ ہمیں معلوم ہوا کہ روزہ کا مقصد تقویٰ ہے اور اللہ ہمیں متقی کرنا چاہتا ہے اور ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرنا چاہتا ہے اس لئے روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں اب میرا جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ تقویٰ کیا چیز ہے تقویٰ کسے کہتے ہیں اس کی کیا دیفنیشن ہے تو میں ہمارے مہمان بھائی اتغر علی کے پاس سلتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ آخر تقویٰ کیا چیز ہے ہمارے علمیں ہیں کہ روزہ کا حاصل تقویٰ ہے آپ پوچھ رہے ہیں کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں تقویٰ کے معنی عام طور پر ڈرنا کر دی جاتے ہیں جبکہ ڈرنے کے لئے لفظ قرآن حکیم میں خوف موجود ہے اور عربی زبان کا یہ خاصہ ہے کہ ایک لفظ کے مفہوم کو ادا کرنے کے لئے دو لفظ نہیں لائے جاتے ہیں گویا کہ اگر دو لفظ لائے جاتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوتا ہے تو ڈرنے کے لئے لفظ خوف آلڈی قرآن میں موجود ہے تقویٰ کے معنی دراصل ہیں بچنا وقا وقی وقایتن سے یہ لفظ بنا اس کا لفظ اپنے آپ کو بچانا جسے ہم ایک لفظ میں کہیں کہ پرہزگاری جیسے ہم کہتے ہیں وقینا عذاب النار کہ اے رب ہمارے ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لہذا تقویٰ کے معنی بچنا ہے بچنا اللہ تعالی کی نافرمانی سے لہذا اللہ کے جیسے میں بتاؤں آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کی مجلس میں ایک بار یہ بحث چل پڑی کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں سبھی صحابہ اکرام جو ہے بڑھ چڑھ کر اس میں جواب دے رہے تھے لیکن جو عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ آپ دین کے بہت زیادہ جاننے والے ہیں وہ خاموش تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عبی آپ کیسے خاموش ہیں آپ فرمائیں کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں لہذا انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین ہم تقویٰ اس کو کہیں گے کہ گویا ایک خاردار جنگل ہو جس میں پکڈنڈی بھی نہ ہو اور اس سے ہمارا گزر ہو لہذا ہم اس میں ایسے گزریں گے بھئی کوئی جھاڑیوں میں ہمارا پیر نپڑ جائے جھاڑیوں میں ہمارے کپڑیں نہ الگ جائیں کسی کوئی موزی جانور جو ہے بیٹھا ہوا ہو اس پہ ہمارا پام پڑ جائے یا کوئی سامپ کنڈلی مارے بیٹھا ہو اور آپ کے علم ہے کہ افریقہ کے جنگلوں میں تو سامپ اوپر سے بھی لٹکے ہوتے تو انسان اس طرح بچتے بچاتا ہوا گزر جائے تو یہ تقویہ ہے گویا کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر اس دنیا کی جتنے بھی جھمیلے ہیں جتنے برائیاں ہیں اس میں میرا دعوان نہ لگے یا میں کسی میں نہ الجوں اس سے بچتے میں جو زندگی گزر جائے وہ پریزگارے والی زندگی وہ تقویے والی زندگی ہے اور اگر میں اس کو آگے بڑھ کر تھوڑا کہہ دوں تو ہم چھ چیزوں کو اگر کنٹرول کر لیں تو ہمیں یہ تقویہ حاصل ہو سکتا ہے دیکھئے ایک تو یہ ہمارا دل ہے جس کو ہم مائیکو پروسیس کمپیٹر کی زبان میں کہہ سکتے ہیں کمپیٹر ہوتا ہے اس میں ایک مائیکو پروسیسنگ ہوتا ہے کچھ انپٹ ہوتے ہیں کچھ آؤٹپٹ ہوتے ہیں لہذا جو ہمارا دل ہے یہ مائیکو پروسیسنگ کرتا ہے کوئی خیالات دل میں آتے ہیں اس کو یہ گھوماتا ہے اور دو یہ ہمارے انپٹ ہیں جو یہ ہماری آنکھیں ہیں انپٹ ہیں یہ اندر داخل کرتے ہیں تو ان کو کنٹرول میں کرنا اور ہمارے دو آؤٹپٹ ہیں جیسے ہماری شرمگاہ اور ہماری زبان یہ ہمارے آؤٹپٹ ہیں ہاتھ پہ بھی آپ اس کے اندر کر لیجئے تو یہ ان چھے چیزوں کے کنٹرول کا نام تقوی ہے لہذا اللہ رب العزت سورہ بنی اسرائیل ہے غالباً اس کے اندر فرماتا ہے انہا سماعا والبسارا والفوادہ کل اولائے کا کانا انہو مسولا یقناً تمہاری سماعت تمہاری بسارت اور تمہارے دل سے ضرور پوستا چو گی یعنی یہ پروسیس کر رہا ہے آنکھوں نے کچھ دیکھا کان نے کچھ سنا اس دل سے کچھ آرڈر ملا اور آؤٹپٹ نے وہ کام کر دیا زبان نے وہ بول دیا شرمگاہ نے وہ کام کر دیا ہاتھ پیروں نے وہ کام کر دیا لہذا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم مجھے دو چیزوں کی زبانت دے دو میں تمہیں جنت کی زبانت دیتا ہوں ایک وہ جو تمہارے دونوں جبڑوں کے درمیان ہیں یعنی زبان اور ایک وہ جو دونوں تمہاری شرمگاہ دونوں تمہاری رانوں کے درمیان ہیں یعنی شرمگاہ ان دونوں کو کانٹرول اسی طرح اب بچے ہاتھ پیر اس کے لئے بھی اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو بھی گویائی عطا کر دے گا ان کو زبان دے دے گا اور یہ ہاتھ پیر ہمارے خلاف گواہی دیں گے انسان جب وہاں روزہ محشر میں یا قیامت کے دن جب جھوڑ بولنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالی زبان کو سیل کر دے گا اور پھر ان آزا کو زبان دے دی جائے گی تو یہ آزا جو گواہی دیں گے ہمارے عمل کی لہذا انسان پکار اٹھے گا کہ ہائے میری شامت کہ تم میرے خلاف گواہی دے رو تو یہ بھی کہیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں گواہی عطا کر دیے جیسے اس نے ہر چیز کو گواہی عطا کیے تو گواہی کے ان چھے چیزوں کے کنٹرول کا نام تقویٰ ہے الحمدللہ ہمیں تقویٰ کے بارے میں بہت تفصیل سے معلومات حاصل ہوئی بھائی سید ازغر علی سے کہ تقویٰ آخر کہتے کس ہیں اب میں مفتی حنیف صاحب کے سوال کرتا ہوں کہ تقویٰ کا مقصد کیا ہے اور تقویٰ آخر کیوں انسان حاصل کرے دیکھئے ابھی ہمارے بڑے بھائی نے تقویٰ کے متعلق بڑے تفصیل کے ساتھ اور واضح انداز میں بہت اہم باتیں ارشاد فرمائیں تقویٰ کے متعلق ہمیں قرآن مجید میں بے شمار آیتیں ملتی ہیں جو ہماری رہنمائی کرتی ہیں ان میں سے میں ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَكْرَمَاكُمْ عِنْدَ اللَّهِ يَتْقَاكُمْ کہ بے شک تم میں سب سے زیادہ معزز اور سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو جو بہت زیادہ پرہزگاری اختیار کرنے والا ہو جو بہت زیادہ پاس و لحاظ رکھنے والا ہو وہ سب سے زیادہ کیا ہے اللہ کے نزدیک عزت والا ہے آج ہم اپنے معاشرے کا اپنے سماج کا جائزہ لیں کہ آج ہم فلا برادری کو فوقیت دے رہے ہیں کہ فلا برادری بہت زیادہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے فلا برادری بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہے ان کے پاس دولت ہے اس لیے جبکہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں کو خارج کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کو خارج کرتے ہوئے دو ٹوک بات ارشاد فرما رہے ہیں جو تمام غلط کاریوں سے بچتا ہوگا بدکاریوں سے بچتا ہوگا وہ میرے نزدیک معزز ہے وہ میرے نزدیک عزت والا ہے آج ہم ہمارے معاشرے میں عزت کی نگاہ سے اس کو دیکھا جاتا ہے جس کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہو جس کے پاس دولت کا امبار ہو جس کے پاس گاڑیوں کی لائن ہو گھر کے باہر آج اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے اور اس کو بالکل بھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جا رہا جو پانچ وقت کا نمازی ہے تحجد گزار ہے روزوں کا پابند ہے تمام شریعت اسلامیہ کا پابند ہے ان تمام چیزوں پر وہ عمل کر رہا ہے لیکن اس کو کیا ہے بہت گریوی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے یہ بہت زیادہ نائنصافی کی بات ہے اور یاد رکھئے یہ دنیا میں تو یہ چیز چل سکتی ہے لیکن آخرت میں اس کا کوئی جواز نہیں ہے آخرت میں اللہ کی عدارت میں جب انسان کھڑا ہوگا تو یاد رکھئے وہاں ہمارا ہاتھ بولے گا وہاں ہمارا پیر بولے گا وہاں ہماری زبان بولے گی وہاں ہمارا دل بھی بولے گا وہاں جس جگہ پر ہم نے کھڑے ہو کر غلط کام کیے جس جگہ پر ہم نے کسی کو بے عزت کیا ہوگا کسی کو حقیر سمجھا ہوگا کسی کو غلط ٹھہرایا ہوگا کسی پر غلط الزام لگائے ہوں گے تو یاد رکھئے وہ زمین بھی گواہ دے گی کل قیامت کے دن اس لئے بہت زیادہ ڈرنے کا مقام ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو بات ارشاد فرمائی ہے ہمیں اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں لکھنا چاہیے اور اس بات کو لوگوں کو بتانا بھی چاہیے کہ بھائی برادری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے قوم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے محلے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے شہر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ اگر ہے تو وہ مسئلہ یہ ہے جو جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا جس کے دل میں جتنا زیادہ تقویٰ ہوگا وہی اللہ کی نزدیک عزت والا ہوگا وہی اللہ کی نزدیک کیا ہے قیامت کے دن کامیاب ہوگا الحمدللہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ تقویٰ کا مقصد کیا ہے اور تقویٰ کیہتے کسے ہیں اور انسان تقویٰ کیوں حاصل کرے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ انسان وہ ہے جس کے اندر تقویٰ سب سے زیادہ ہو تو اگر کسی شخص کو اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہو یا اللہ کے قریب جانا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر تقویٰ اختیار کرے مجھے کہ یہاں ایک حدیث کا مفہوم یاد آ رہا ہے اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اگر کسی محفل میں جانا چاہیں تو ان کو اجازت نہ ملے کہیں رشتہ کرنا چاہیں تو ان سے کوئی رشتہ نہ کریں لیکن اللہ کی نظر میں ان کا وہ مقام ہوتا ہے کہ اگر کسی بات پر وہ بھولے سے قسم کھا جائیں تو اللہ ان کے قسم کے لاج رکھے اور ایسا معاملہ ہمیں صحابہ اکرام کی زندگی میں دیکھنے کو ملتا ہے برحال واقعی تو بہت سارے ہیں لیکن ہم اپنے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں اور میرا اگرہ سوال یہ ہے کہ روزہ اور عید کا تعلق کیا ہے ہم روزہ اور عید کو کس طرح سے جوڑیں گے کہ آخر کار عید روزہ کے بعد ہی کیوں آتی ہے بھائی حمزہ نے سوال کیا ہے کہ روزہ اور عید کا تعلق کیا ہے اس سے پہلے کہ میں جو اس سوال کا جواب دوں میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے جو سوال کیا گیا تھا مفتی صاحب سے کہ روزہ اس میں تقوی کا مقام کیا ہے تو الحمدللہ انہوں نے بہت قیمتی بات ہمارے گوشت گزار کر دی ہے کہ انہا اکرمکم انداللہ اتقاکم کہ تم میں بہترین اللہ کے نزدیک تو وہ ہے جو زیادہ مکرم وہ شخص ہے جو زیادہ تقوی والا ہے جو زیادہ پرحزگاری کی زندگی اختیار کرتا ہے دیکھیں دین اسلام کے اندر تقوی کا بہت بڑا مقام ہے اور اس کو ہر عبادت سے جوڑا گیا لہٰذا جب روزہ رکھوائے گئے تو کہا تاقیت میں تقوی پیدا ہو جائے جب حج کے لئے کہا گیا تو کہا گیا کہ زادہ راہ کے طور پر تقوی ساتھ لے لیا کرو اسی طرح جب قربانی کا قربانی کے لئے حضرت قرآن حکم میں واقعہ ملتا ہے عابل اور قابل کا کہ جب ایک بھائی کی قربانی قبول ہو گئی اور ایک بھائی کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو وہ دوسرا بھائی نے کہا کہ بھائی میری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی تو اس بھائی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ متقیوں سے ہی قبول کرتا ہے تو قربانیوں کی قبولیت کی شرط بھی تقوی ہے مزید یہ کہ جب اللہ تعالیٰ ایک جوڑے کو لانا چاہتا ہے جب ایک جوڑا ایک مرد اور ایک صالح عورت دونوں مل کر نکاح کر رہے ہیں تو اس وقت بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خدبہ نکاح میں جو چار آیت پانچ آیت تلاوت کی ہیں اس کے اندر چار مقام پر تقوی کا ذکر کیا اور تقوی کی سب سے گاڑی آیت تلاوت فرمائی اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے کہ تقوی کا حق ہے اور تمہیں موت نہ آنے پائے مگر حالت فرما ورداری میں لہٰذا تقوی اسلام کا بہت اہم مقام ہے دوسرا سوال جو ہمائے بھائی حمزان نے کیا روزہ اور عید کا تعلق دیکھئے اللہ تعالیٰ نے ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ روزہ رمضان میں رکھوائے رمضان میں روزہ جو رکھوائے اس کا مقصد یہ بتایا کہ رمضان میں قرآن حکیم نازل ہوا اور قرآن حکیم جہاں نازل ہوا وہ رمضان کا آخری اشرا ہے لہذا عام طور پر جو ہماریاں ہوتا ہے کہ جب روزہ رمضان شروع ہوتے ہیں تو اس کا بڑا جوش اور بڑا جنون پائے جاتا ہے اور جیسے جیسے روزہ آخر وقت میں پہنچتے ہیں یہ جوش اور جنون تھوڑا کم ہوتا جاتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ ہماری فطرت سے بہت اچھی طرح واقف تھے تو اللہ تعالیٰ کا تو معاملہ یہ کہ جیسے جیسے رمضان بڑھتا ہے ویسے ویسے اس کی رحمتیں اس کا جوش اس کی مغفرتیں بڑھتی جاتی ہیں لہذا اللہ تعالیٰ نے آخری اشرا کی بہت بہت فضیلت بیان کی کہ اس کے اندر جہنم سے نجات ہے مزید یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر ایک رات ہے جو کہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے تو اللہ کے فرشتے اس رات کو اترتے ہیں اور یہ رات ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے کمو بیش تیراسی سال یا چار مہین